ناظرین ایک دفعہ پھر خوش عام دید آج ہمارا موضوع ہے بچوں کی ایک بیماری جو بہت زیادہ عام ہے اور اکثر بچے میرے پاس کمپلینڈ کے ساتھ والدین لاتے ہیں تو اگر وہ والدین یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو بیماری بھی سمجھ میں آ جائے گی اور آج کل جب بچے آتے ہیں جیسے آج کل تقریباً اگر میں بیس مریض روزانہ دیکھتا ہوں تو دو یا تین اس بیماری کے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو میں مسکراتا ہوں جیسے ابھی پچھلے دنوں کل کی بات ہے ایک بچی جس کا نام تھا کنیز فاطمہ تین کے چار مہینے اس کی ایج تھی تو اس والدین نے کہا کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اس کی ایک آنک سے پانی آ رہا ہے اور وہ چھوٹی بھی لگتی ہے تو میں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو دو قصے سناوں گا وہ قصے آپ نے سننے ہیں اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کی خدمت میں بیٹھے ہیں جتنا زیادہ آپ ٹائم دیں گے ہمیں اتنی خوشی ہوگی تو میں نے کہا پہلا قصہ یہ ہے کہ میرے جاننے والے مریض تو پورے پاکستان میں ہیں تو فیصلہ بات سے ایک مریض نے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں آنک کی تکلیف ہے تو کوئی اچھا سا ڈاکٹر تو بتائیں تو میرے سینئر ہیں میرے استاد ہیں میرے دوست ہیں ڈاکٹر آمیر صاحب وہ وہاں کام کرتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ کنیز فاطمہ میڈیکل کالیج ہے اسپطال ہے وہاں پر ڈاکٹر آمیر کام کرتے ہیں تو آپ وہاں چلے جائیں اور ان کو دکھا دیں وہ بیچھارے پورے فیصلہ باد میں پھرے اور انہیں کنیز فاطمہ کا نہ کوئی اسپطال ملا اور نہ میڈیکل کالیج تو انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی کہ ڈاکٹر صاحب کنیز فاطمہ تو پورے فیصلہ باد میں نہیں ہے میں بھی پریشان ہو گیا میں نے آمیر بھائی کو کال ملائی اور ان سے پوچھا کہ آمیر بھائی آپ کا جو ہسپٹل ہے اس کا نام کنیز فاطمہ نہیں ہے تو وہ مسکر آئے انہوں نے کہا کنیز فاطمہ نہیں ہے عزیز فاطمہ ہے میں نے کہا ٹھیک ایک مریض آپ کو میں نے ریفر کرنا تھا پھر میں نے انہیں دوبارہ کال کی اور انہیں بتایا کہ عزیز فاطمہ آپ نے جانا ہے اور اس طرح وہ مسئلہ تو حل ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ آنکھ سے جو چھوٹے بچے کی آنکھ سے جو پانی بہنے والے مریض ہیں یہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ مجھے یہ جو کہانی ہے یہ بار بار ہر مریض کو سنانی پڑتی ہے کیونکہ میں تفصیل سے بیماری بیان کرتا ہوں تاکہ مریض کو اچھی طرح سمجھ میں آئے تو اب میں اتنا تھک گیا ہوں کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹیپ ریکارڈر لے لوں اور اپنی ایک ویڈیو بناوں اور جب ایسا کوئی مریض آئے تو اس کے سامنے وہ پلے کروں تو وہ مسکر ہے انہوں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے تو میں نے کہا اب کہانی میں شروع کرتا ہوں کہ بچوں کی آنکھ سے جب پانی آتا ہے تو اگر وہ کچھ دن سے آ رہا ہے دو ہی بیماری ہوں سکتی ہیں ایک تو اگر کچھ دن سے آ رہا ہے تو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے ہم انٹی بیائٹک ڈرابز دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر پیدائش سے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نالی ہوتی ہے جو آنکھ اور ناکھ کو آپس میں ملاتی ہے یہاں پہ ہماری آنکھ مسلسل پانی پروڈیوس کرتی ہے وہ اس کی نشنو ماں کے لئے ضروری ہوتا ہے پھر وہ پانی جو ہے یہاں ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے جس کو پنگٹم کہتے ہیں اس میں جاتا ہے پھر کینل اکولس میں اور پھر اس نالی کے درو جو ہے جس کو نیزولیکریمل سسٹم کہتے ہیں ناک میں جاتا ہے اور پھر ہلک میں ہماری وورہ کھلی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہلک میں پانی جا رہا ہے لیکن جب وہ نالی بند ہوتی ہے پھر میں اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر نالی بند ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے تو وہ پہلے میری طرف ایسے دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پھر میں پوچھتا ہوں آپ کے گھر کی کوئی نالی ہے اور وہ بند ہو گئی ہے تو کیا ہوگا پھر وہ کہتے ہیں پانی باہر آئے گا میں نے کہے تو اسی طرح جب یہ نالی بند ہو جاتی ہے تو پانی کہاں آئے گا پانی باہر آئے گا آنسووں کی شکل میں اور دوسرا سوال میں کرتا ہوں جب نالی بند ہو جائے جب پانی کھڑا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے تو اکثر جواب دے دیتے ہیں کہ ہاں کھڑے پانی میں جراسیم پیدا ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں اسی لئے یہاں پہ جو ڈسچارج آتا ہے کیونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں انفیکشن ہو سکتا ہے اس میں جراسیم بن سکتے ہیں اور جو لیکریمل لیکریمل وہ ہے وہ بھی ڈسچارج کرتا ہے تو میں نے کہا کہ پھر جب یہ نالی بند ہوتی ہے بچوں میں اکثر ہوتی ہے اور نوے فیصد بچوں میں ایک سال کی عمر تک وہ کھول جاتی ہے لیکن پیدائش سے چھے سے نو مہینے تک جو علاج ہے وہ ہے جو ایکیوٹ انفیکشن ہو جائے اس وجہ سے آنکھ چھوٹی بھی لگتی ہے تو آپ نے ہفتہ دو ہفتے کے لئے کترے دینے ہیں تو نو مہینے تک یا چھے مہینے تک آپ نے ہفتہ دو ہفتے کے لئے انٹی بیٹیک دینے اب یہ میں چائے نہیں پی رہا کافی نہیں پی رہا بلکہ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاجر کا جوس ہے ویٹامین اے کا خزانہ یہ پیئے آپ تو آپ کو آنکھوں کی بہت سی بیماریاں سے جو ہے نا آپ بچ سکتے ہیں اچھا اور آپ نے کیا کرنا ہے لیکریمل مساج کرنا یہاں سے ایسے نیچے دبانا ہے لیکن چونکہ ہماری انگلی کافی بڑی ہوتی ہے ہماری ٹیچر ہیں بہت قابل میڈم سمیرا انہوں نے ایک نیا طریقہ کیا ہے کہ جو کارٹن برڈ ہوتا ہے یا ائر برڈ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کافی چھوٹا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو پریس کریں تو آپ جو ہے پروبنگ سے اور جو انویزیو پروسیجرز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں تو وہ ائر برڈ کوٹن برڈ جو ہے اس کو بھی آپ اگر پریس کریں یہاں پر تو وہ جو کچھرا پھسا ہوتا ہے ہم عام الفاظ میں ویسے تو نیچے ممبرین ہوتی ہے لیکن ہم مریضوں کو سمجھانے کیلئے کہتے ہیں جو کچھرا پھسا ہوا ہوتا ہے نالی میں وہ پریشر دینے سے زور دینے سے وہ نیچے ناک میں چلا جاتا ہے اور نالی کھل جاتی ہے جب نالی کھل جاتی ہے تو پانی باہر نہیں آئے گا اور اپنے راستے جائے گا اگر چھے سے نو مہینے تک وہ نہ کھلے تو پھر ہمیں پروبنگ سریلنگ پھر ایک سلائی ہمیں پھیرنی پڑتی ہے ایک پتلی سی سٹیل کی تار ہوتی ہے وہ ہم پنگٹم کو ڈالیٹ کر کے اس میں ڈالتے ہیں بچے کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے تو خالی پیٹ آپ کو جاننا ہوتا ہے بچے کا خون اگر برابر وہ چیسٹ وغیرہ کلیر ہو جیے میں کرنا ہوتا ہے تو بڑے ہوشی کے اپنے مسئلے مسائل ہیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ اچھی طرح پروپر مساج کریں پروپر جگہ کو پریس کریں تو وہ جو سٹیل کی تار ہوتی ہے وہ ہم پنگٹم میں ڈالتے ہیں اور وہاں سے ناک تک لے آتے ہیں اور جو کچھرا پسا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے دو سال کی عمر تک ہم کر سکتے ہیں پروپنگ لیکن بیسٹ ہے کہ جتنا ارلی کی جائے اس کے بعد کلوز انٹیوبیشن ہوتی ہے ہم ایک تار ہوتی ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ کچھ عرصے بعد اس کو نکال لیتے ہیں اور چار سے چھ سال کی عمر میں ہم پھر ڈی سی آر کرتے ہیں جب ہم ناک کے ساتھ سراخ کرتے ہیں اور اب بھی کچھ دن پہلے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایڈلٹس میں بھی آپ انٹیوبیشن کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی ہے تو میں گاجر کا جوس انجائے کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ بچوں میں جو اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کتنے دن سے ہے اگر تو کچھ دن سے ہے تو وہ کنجیکٹوائیٹس ہے آپ انٹیبیویٹک ڈرابز ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر وہ نالی بند ہے تو نالی کھولنی پڑے گی مساج سے کوٹن برڈ کے ساتھ سیلائی سے تھیرپیوٹک پروبنگ سے انٹیوبیشن سے اور ڈی سی آر سے اجازت دیچئے اللہ حافظ